نحمدہ و نسلیہ علیہ رسول کریم اما بعد رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے کیا یہ احتلام اس احتلام سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے قضاء اس کی ذمہ میں آئے گی تو یہ مسئلہ نوجوان بڑا پوچھتے ہیں بلکہ ایک موقع پہ زہر کی نماز میں نے پڑھائی تو ایک مقتدی آیا کہ جی استاجی ایسے سے میں سویا ہوا تھا اور احتلام ہو گیا تو اب آیا میرا روزہ ٹوٹ گیا یا روزہ نہیں ٹوٹا تو میں نے اسے کہا کہ احتلام سے کیونکہ اس میں آپ کا اپنا عمل داخل نہیں ہے یہ آپ کی ایک خیالات سے یا کسی طرح سے ہوا سونے کی حالت میں ہوا آپ کا جسم کا ہاتھ کا کوئی بھی حصہ اس میں شامل نہیں ہوا تو لہٰذا یہ احتلام معاف ہے اس سے آپ کے ذمہ جو روزہ ہے اس کی قضاء نہیں آئے گی نہ روزہ ٹوٹے گا لیکن غسل واجب ہو جائے گا غسل واجب ہوگا روزہ نہیں ٹوٹے گا جب روزہ نہیں ٹوٹا تو قضاء بھی نہیں آئی لہٰذا احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا نہ قضاء آتی ہے غسل اس کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے تو آپ امیاد رکھیں صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ